اس زمن میں آپ کو ایک ڈاڑی والی ڈاڑی والی بچے کے باہر سنا دا ہوں کیونکہ وہ عورت کو ڈاڑی نکل آئے تو بڑے مسائل ہوتے ہیں اس کے لیے بیچاری کے لیے تو رنچن لین بابو المدینہ یہ ایک اسدائی بھائی کے بجان کا خلاص ہے کہ ایک بار اکشکان رسول کے تین دن کے مدنی کافلے میں تقریباً چھتیس سالہ ایک اسلامی بھائی بھی شریک کے سفر تھے وہ دعا میں بہت زیادہ جریہ اوزاری کرتے تھے اس تفسار پر بتایا کہ میری ایک بھی مدنی منی ہے اور اس کے چہرے پر گاڑی کے بالو بنے شروع ہو گئے اس کی وجہ سے مجھے سخت تشویش ہے ایک سرے اٹیشت وغیرہ سے سبب سامنے نہیں یاڑا اور کوئی علاج بھی کارگر نہیں ہو پا رہا ان کی درخواست پر شرکہ مدنی کافلہ نے ان کی مدنی منی کے لئے دعا کی سفر مکمل ہو جانے کے بعد جب دوسرے دن اس دکھیا رہستائی بھائی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مصررت سے جھوبتے ہوئے یہ خوش خبری سنائی کہ بچی کے امی نے بتایا کہ آپ کے مدنی کافلے میں سفر پر روانہ ہونے کے دوسرے ہی دن الحمدللہ حضر بدل حیرت انگیز طور پر مدنی منی کے چہرے سے بال ایسے غائب ہوئے ہیں جسے کبھی چھے ہی نہیں ہوگا لطف خدا آؤ بھائی دعا مل کے سارے کرے کافلے میں چلو غم سے روتے ہوئے جان کھوتے ہوئے مرہدہ ہس پڑے کافلے میں چلو صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد تو آپ بھی کافلے میں سفر کرو انشاءاللہ دین و دنیا کے بہت سارے مسائل آپ کہلوں گے انشاءاللہ جل جلالوہ و عمانوالوہ و جل سرغانوہ حضور ڈاڑی اور سر کے بالوں میں مہندی لگانے کا طریقہ بھی بتا دیجئے مہندی کو کچھ دیر کے لیے بھگو لیجئے آدھا گھنٹہ دیس منٹ پچیس منٹ ایک گھنٹہ اس کے رنگ کو دیر پا رکھنے کے لیے مختلف طریقے ہیں لیمو نہیں چور سکتے ہیں چائے اُبال کر اس کا پتی سے نکال کر نسان جو کہ وہ چھلنی سے چھان کر اس میں ڈال دیجئے تو اس طرح اس کا رنگ مزید پکا ہوگا اور اس کو لگانے کا طریقہ ہی ہے کہ ہر بال یعنی جو جو سفید بال ہے بال کی جر سے لے کر نوک تک وہ مہندی سے سن جائے مہندی میں چھپ جائے پوری اتنی مہندی خوب دل کھول کے لگائیے سارے بال جر تک چھپ جائے اور بعض مہندیاں تو یہ ہیں کہ بیس پچیس منٹ میں رنگ دے دیتی ہے لیکن تھوڑا مزید اگر رکھیں گے تو اچھا ہے اس کو اس کے بعد بالوں کو دھولیجئے انشاءاللہ لال ہو جائیے مہندی رنگین مہندی کا رنگ آ جائے گا لیکن مہندی لگا کر سولہ نہیں چاہیے کہ بقول کسی طبیب کے ایک سائے بھائی نے بتایا تھا اس کو کسی طبیب نے بتایا تھا موڑے طبیب نے کہ مہندی لگا کر سونے سے یہ ہوتا ہے کہ جرمی جو ہے اس جگہ کی وہ ساری آنکھوں کی طرف جاتی ہے اور اس طرح آنکھوں کی بینائی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ رہت ہے اس کا مجھے بھی یوں تجربہ ہوا ہے کہ ایک نابی نہ شخص میرے پاس آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ آج سے دس سال پہلے میں کیا رہا تھا میں نے سر پر مہندی لگائی اور مہندی لگا کہ میں سو گیا جب اٹھا تو میری آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی یہ میرا اپنا تجربہ ہے بچارہ نابی نہ تو اس حکیم کی بات تھی ہوں تصدیق ملے تو مہندی وہ لگائی ہے جو بہتر تو وہ ہے کہ جو بلکل پیلا رنگ دے اب پیلا رنگ والی مہندی کی کوئی شناخت نہیں ملی نہیں میں نے کوشش کی لیکن تو بلکل پیلا رنگ دے یہ افضل ہے میں نے لال لگائے لال بھی صحیح ہے میں نے اس وقت لال لگائی ہوئی ہے لال سے ملتی چلتی کالی نہ لگائیں کالی مہندی بات لوگ لگا دیتے کالا رنگ نہ کریں لال کریں لال کریں لال کریں پیلا کریں بہت جلدی دھاڑی کی جو مہندی کے کنارے دھاڑی کے موچھے اور نیچنے ہونٹ کے نیچے کے بال اور گال کے دائرہ جو دا گال کا اوپر کا حصہ کا دائرہ یہ جلدی سفید نظر آنے لگتا ہے اس کے لئے یہ کرنا چاہیے کہ جیسے چار پانچ دن کے بعد یہ سوڑی سفیدی جائر ہوتی ہے ہر طرف سفید یہ بال بڑھتے ہیں تو یہاں سے اصل وہ کناری ہوتی ہے نظر آتے ہیں کناروں کے بال تو ان تھوڑی زی مہندی بنا کر کناروں پر لگا لیا کریں موچھوں پر لگا لیں اور جو جو سفیدی ہے کنارے پر نظر آتی ہے اس کو لگا لیں تو انشاءاللہ اس طرح اس طرح انشاءاللہ جلال دلالو آپ کے داری پوری جو لال لگے گی جیسے آپ نے آجیب ہندی لگائی ہے پھر بھلا پوری داری پر مہینے ڈیڑھ مہینے میں ایک بار لگائیں لیکن ہفتے میں چھ دن میں یہ کناریاں ضرور لال کر دیا گئے کیونکہ بعض سائے بھائیوں کے کناریاں سفید ہوتی تو پھر بڑا عجیب سا لگتا ہے تو مسلمان کا چہرہ حصہ ادھر آپ لے کے خوبصورت ہو کے خصوصاں داری والوں گا کہ لوگ ان سے کشش کھائیں اور ان کے قریب آئے یہ نہیں کہ یہ کناریاں سفید ہے تو ادھر سے سفید ہے تو ادھر سے لال ٹیکنیکلر داری نہ بنا دیا گئے اس کو اچھا اور خوبصورت رکھتے ہیں اور اس کو سوار حدیثوں میں بھی ہے کہ بالوں کا اکرام کرو یا اکرام سے پورا تیل لگائے بالوں کی کنگی کریں یعنی کہ میندی کو میں اکرام میں شامل نہیں کر رہا بیسے ہی ارس کر رہا ہوں حدیث شریف یاد آئی کہ حدیث شریف میں کہ بالوں کا اکرام کرو واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحدیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ محمد پیارے پیارے بھائی جان اس وقت آپ کا یہ داری شریف کا بیان سن کر اور امامہ شریف کی فضیلت سن کر میں شمار اسلامی بھائیوں کے پیغامات سہرہ مدینہ سے آ رہے ہیں بلکہ مدینہ مدینی چینل پر جو گھر میں دیکھ رہے ہیں ان کے بھی پیغامات آ رہے ہیں کہ ایک ہی گھر میں تو دادا جان تو والی صاحب تو بھائی جان سب نے ایک ساتھ نیت کے لئے داری رکھنے گے اللہ مبارک کرے اللہ استقامت بخش ہے تو اس طرح کئی پیغامات آ رہے ہیں ساتھی ایک پیغام یہ بھی آیا ہے کہ بعض نائے بھائی شادی کے بعد داری رکھنا چاہتے ہیں لیکن روجہ یا بچوں کہ انہیں جو ہوتی ہیں وہ بھائی داری نہیں رکھنے دیتی تو کچھ اسلامی بہنوں کے لئے بھی آب ارشاد فرمائی ہے اگر اسلامی بہنوں نے رکاوت کریں گی نا تو دیکھیں مطلقاً بلائی سے روکنا جو ہے نا خیر سے روکنا یہ صفت مسلمان کی نہیں ہے یہ صفت ولید بن مغیرہ کی ہے ولید بھی ولید بن مغیرہ نے میرے حقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی اللہ تعالی نے اس کے دس عیب گنوائے قرآن پاک میں دس عیب بیان کی ہے اس نے ایک بیان اس نے یہ بھی ایک عیب یہ بھی بیان کیا قرآن پاک میں من نائل للخیر یعنی بھلائی سے روکنے والا تو یہ بھلائی سے روکنے والا جو ہے یہ وہ اپنے اس کے صفت ہے ولید بن مغیرہ جیسے گستاخ رسول کافر کی مسلمان کو ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کو بھلائی سے نہیں روکنا چاہیے یقیناً 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 بارہ کرو مرتبہ یقیناً بارہ عرب بارہ کھرب مار یقیناً داڑی رکھنا خیر خیر اور خیر ہے تو جو داڑی رکھنے سے روکے گی یا روکے گا وہ من نائل للخیر یعنی بھلائی سے روک اس آیت کے یعنی کہ وہ بھلائی سے روک رہا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اسلامی بہنوں کو داڑی سے روکنا کی تو بالکل یعنی کہ داڑی کیا آخر کیا تقلیب ہے داڑی سے کتنی اچھی لگتی ہے مرد کی زیلت ہے داڑی منڈا تو اور تو یہ سا چہرے والا ہوتا ہے پہلے تو پہلے تو کفار بھی داڑی رکھتے تھے وہ جو مشرقین جو تھے ابو جہل داڑی ابو جہل کی داڑی تھی یہ روایت ملتی ہے کہ پہلے کے جو کفار تھے داڑی رکھتے سرکار کے دور میں جو یہ بودھ پرست جو ہوتے تھی داڑی رکھتے تھے تو ابو جہل ابو لے بھی سب داڑیاں رکھتے تھے داڑی رکھوانا داڑی منانا گویا ان کے نزدیک بھی اچھے بات نہیں تھی تو میرے پیارے پیارے مکہم کے سائی بھائیوں اور سائی بہنوں آپ داڑی کو اچھا اچھے اچھی اور اچھا ہی سمجھیں اور اس کو رکھیں بلکہ سائی بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے افراد پر انفرادی کوشش کریں اور ان سے داڑی رکھوائیں نہ کہ داڑی ملوانے پر مجبور کر کے اپنی آخرت ماز اللہ داو پر لگائیں ہرگز ہرگز نہ کریں اگر کبھی اچھا کیا ہے روکا ہے تو مربانی کر کے سائی بہنے آج اب بھی اسی وقت توڑا کر لیں اور اب ان کو اپنے عزیزوں کو کہیں کہ ہم نے توڑا کر لی ہے اس کا اظہار کر دیں اور ان کو مطلب کہیں کہ داڑی رکھ لو